بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروسپیکٹس یہ آپ کے مرکنٹائل لاب میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے پروسپیکٹس 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 کیا ہے تو پروسپیکٹس is a document پروسپیکٹس ایک document ہے سب سے پہلی چیز جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ ہے document کہ پروسپیکٹس ایک document ہے in which a company invites the public جس میں ایک کمپنی جو ہے invites کرتی ہے لوگوں کو بلاتی ہے اپنی طرف to purchase its share تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا introduction ہے موسیقی موسیقی تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے اس کا کہ پروسپیکٹس جو ہے ایک document ہے جس میں ایک company invite کرتی ہے پبلیکلی لوگوں کو کہ آئیں اور ہماری company کا جو ہے شیئر پرچیز کریں جس کو ایک پروسپیکٹس کی سورور میں دیا جاتا ہے لوگوں کو invitation کے طور پر کہ یہ ہماری company کا پڑھیں اور اس کے اندر جو ہے اپنی investment کو شیئر کریں اپنا پیسہ جو ہے اس company میں لگا ہے تو اس کو پروسپیکٹس کہتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم سکول colleges اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں ایڈویشن لینے کے لیے اور اس میں آپ کو پہلے سب سے پہلے پروسپیکٹس دیا جاتے ہیں جاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں ہمارے college کو دیکھیں ہمارے university کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ اس میں admission لیں سیم اسی طرح کا ہی ایک پروسپیکٹس ہے لیکن یہ government کے rules and regulations کے تحت یہ تیار کیا جاتا ہے جس میں company جو ہے اپنا تمام جو activities ہوتی ہیں وہ لکھتی ہے کہ ہماری company اسی طرح جو ہے یہ کام کرتی ہے اور اس طرح اپنا ایک profit جو ہے وہ کماتی ہے تو اس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں اور ہمارے share کو purchase کریں تو یہ ایک invitation ہے it is a legal document issued by a company یہ ایک قانونی document ہوتا ہے جو کہ company کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو issue کرے اگر if a company has not issued the prospectus on its formation اگر وہ اپنی تشکیل کے دنوں میں اس کو issue نہیں کرتی ہے تو it must file statement وہ ایک statement کو file کرتی ہے in lieu of prospect prospect کی صورت میں وہ ایک ایسی file دیتی ہے جس کو prospects کی ہی شکل میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا prospect ہوگا جو ہم company کا بعد میں issue کریں گے تو documents کی شکل میں اس کو لازمی دینا ہوتا ہے otherwise آپ کی registration government منسوخ کر سکتی ہے اور آپ کی company کو روک سکتی ہے کہ اگر آپ نے prospects شروع میں registered documents کے طور پر شامل نہ کیا تو اس کی prospects may be dated and signed تو end میں جو چیز ہوتی ہے کہ اس میں date بھی ہوتی ہے اور signed بھی ہوتا ہے may be dated and signed and company کی طرف سے date بھی دی جاتی ہے اور sign بھی کیا جاتا ہے by all directors or other agents جو جو بھی اس کے directors ہوتے ہیں ان کے طرف سے اس کو date اور signed کے طور پر issue کیا جاتا ہے وہ company directors بھی اس میں involve ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ہی طرف سے prospects دیا گیا ہے آپ لوگوں کو invite کرتے ہیں ہم کہ آپ آئیں اور ہماری company کو join کریں تو اسی لئے اس میں سب کے sign بھی لیے جاتے ہیں اور اس کو date بھی دی جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا introduction ہے prospects کا اس کے بعد ہم اس کے تھوڑے سے meaning ہیں relevant provisions ہیں company act میں تو یہ آپ لوگوں نے لازمی لکھنی ہوتی ہیں کہ یہ company act 2015 میں پہلا ہے section 2 subsection 51 اس کو پڑھنا ہے آپ نے company act میں section 2 subsection 51 دوسرا ہے 9e اور لاسٹ میں ہے 57 company act یہ ان sections کو سامنے رکھ کے آپ نے اپنا ایک prospect بنانا ہوتا ہے کانونی طور پر انہوں نے یہ sections دیا ہیں اگر آپ نے prospect بنانا ہے تو اس کو پہلے اس کی definitions کو دیکھیں گے اس کے بعد اس کا طریقہ پروسیجرز دیا گیا ہے اور اس کی rules and regulations کو ان sections میں ڈیفائن کیا گیا ہے تو یہ ایک prospects کا section ہے تو اقاردنگ to section 229e یہ دیکھ لیجیے گا prospects means any document describes are issued as prospects and includes any notice circular advertisement or other communication invites inviting offer from public for the purpose of subscription or purchase any share in or debenture of or body corporate or inviting deposits from public other than deposits inviting by the public company or financial institution approved by the federal government تو اس کو federal government approved کرتی ہے جو بھی آپ نے چیز فروخت کرنی ہے shares کے طور پر تو اس کو انہوں نے کہا کہہ دیا ہے کہ according to section 229e میں کہ آپ نے ایک prospects کی صورت میں federal government سے approved کے بعد آپ نے وہ prospects issue کرنے ہیں اور لوگوں کو invite کرنا ہے اس کی power to issue prospects کہ کس کو power ہے اس کو issue کرنے کی تو ایک prospects may be issued by or on behalf of company issued by company or on behalf of company ہے تو company ہی ہوگی یا company کی طرف سے کوئی نمیندہ ہوگا are on behalf of any person engaged interested into formation of company یا وہ شخص جو company کی formation میں انگیج رہا ہے اس شخص کی طرف سے بھی prospects کو issue کرنے کا اختیار ہے اس کو بھی اختیار ہے اس کے بعد اس کے کچھ features ہیں characteristics of prospects ہیں وہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کریکٹریسٹکس کریکٹریسٹکس اس کی خصوصیات ہیں پروسپیکٹس کی پروسپیکٹ must possess فالوینگ کریکٹریسٹک اچھا it should be an invitation तो इसमें invitation लाजमी जो बेसिक चीज है invitation है कि इसमें invitation होना चाहिए it should be invitation पहला है कि उसमें invitation लाजमी है it should be invitation دوسری نبرو پر شئرائ پرسپیکٹس میں جو انویٹیشن ہے وہ جنرل پرپس کا ہونا چاہیے جنرل پبلک کے لیے ہونا چاہیے تو جنرل پبلک کے لیے ہونا چاہیے جنرل پبلک اور اس میں دوسرے نمبر پر تو اس میں انویٹیشن جو ہے پبلک کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ پرچیس کرے شیئر کو پرچیس شیئر اور ڈیبینچر اور یہ انویٹیشن جو ہے وہ پرچیزنگ کا ہونا چاہیے تو یہ اس کی دو خصوصیات ہیں اس کے بعد ابجیکٹ ہے ابجیکٹ آف ایشوینگ آف پروسپیکٹ کہ اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں ایشو کرنا چاہیے پروسپیکٹ تو میں ابجیکٹ تھوڑا سا بتا رہتا ہوں ایشو کرنا چاہیے پروسپیکٹ ابجیکٹ ہے ایشو کرنا چاہیے پروسپیکٹ آر اے زندر اس میں سب سے پہلے ہا ہے notice اس میں notice اس میں بہتا ہے to bring the notice of the public public کے زین میں ایک notice دین ہے that a new company has been formed that a new company has been formed of prospect prospectus اس میں ہے notice notice to journal public آپ نے ایک notice اس کا مین مقصد ہے کہ جنرل پبلک کے notice میں آ جائے کہ ایک نئی company آ گئی ہے اس کے لیے اس کا پہلا سب سے پہلا جو ہے وہ ہے پروسپیکٹ سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ نئی company ہے یہ ہے جو یہاں پہ company کے ساتھ related لوگ ہیں یہاں پہ وہ سب سے پہلے ان کے پروسپیکٹس منگواتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی نہیں company ہے تو اس میں پیسہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے وہ بعد میں یہ چیزیں اپنے ڈیسائیڈ کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے authenticated record to keep the authenticated record of the conditions on which capital has been raised تو keep it دوسرے نمبر پہ ہے authenticated record to keep authenticated record of the conditions on which capital has been raised تو اس میں جو conditions دی گئی ہیں اس کا authenticated ایک record ہے prospect کہ جو بھی انہوں نے capital اس کے اندر ڈالا ہے جو پیسے اس میں شامل کی ہیں وہ کس کام کے لیے شامل کی ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے prospects کے اندر ہی شامل ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے ہم اس کے ذریعے جو ہے اس کا اتنا capital تھا اور ہم نے اس کام میں لگایا تو اس کا ایک authentication آ جاتی ہے کہ واقعی جو ہے اس کام کے لیے ہم نے وہ پیسہ لگا دی ہے ان لوگوں کا تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح شیئر لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر authentication ہوتی ہے کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر پیسہ جو ہے کس سائٹ پہ اور کس کس جگہ پہ خرچ کر کے انہوں نے company بنائی ہے اس کے پاس ہے بعض ہے responsibility تیسر نمبر پہ اس کا object ہے responsibility to secure that the directors of the company accept responsibility for the statement and prospects جو statement انہوں نے prospects میں دی ہے اس کو انہوں نے secure کرنے کے لیے prospects کو جاری کرتے ہیں کہ جو statement انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوگی کہ ہم واقعی اس company میں اس اس طرح کام کر رہے ہیں تو وہ ایک زیبنداری بھی ان کے اندر آ جاتی ہے ان لوگوں کے اندر کہ انہوں نے جو چیز جو باتیں prospects میں کہی ہیں اس طرح school colleges کہتے ہیں کہ ہم نے اس schedule پہ اس طرح classیں اور اس طرح جو ہے اپنا school چلانا ہوتا ہے یا college چلانا ہوتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی جو directors ہوتے ہیں وہ اس میں responsibility بتاتے ہیں کہ اس چیز کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے آپ کا انہیں انہیں کاموں پہ لگے گا تو اس کا ایک object یہ بھی ہے prospects کا کہ اس کے اندر وہ اپنی ذمہ داری دکھاتے ہیں جتنے بھی directors ہوتے ہیں پورا board ہوتا ہے یا ان کی management ہوتی ہے تو وہ اپنے ایک object شو کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا یہی کام چلنا ہے جو جس کے لیے ہم آپ لوگوں کو invite کر رہے ہیں اس کے بعد ہے invitation for investment تو اس کا جو سب سے main چیز ہے main object ہے وہ ہے invitation for investment تو سب سے main جو object ہے اس کا اس کا جو main object ہے وہ یہی invitation ہے کہ invite the public to purchase its share تو last ہے یہ last object ہے اس کا invitation for investment تو اس میں invite کرنا ہے اپنے publicly to purchase its share تو اس کا in lieu of prospects means prospects کی شکل میں documents آپ نے دینا ہے اور وہ ضروری نہیں ہے prospects ہو لیکن اس کے بعد جب آپ کی company registered ہو جائے گی آپ کو last week prospects دینا پڑے گا ان کو آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ہمارا جو documents ہیں یہ prospects کے لیے یہ rules and regulations ہیں یہ ہم نے ساز میں attach کر دی ہیں اگر آپ لوگ ہمارے registered کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اسی documents کو as it is ہم نے prospects کی شکل میں issue کرنا ہے تو اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو confusancy ہو میں دودھ کر رہا ہوں in lieu of prospects سورت سورت کہ if not not if not make at the time of registration اگر آپ نے نہیں بنایا prospect registration